آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہے ان کا نام ہے نیمرا احمد آپ کا نیمرا جی بہت بہت سواگت ہے اور کیا دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو پاکستان کے اندر پاکستان میں سٹرکٹ رولز تو نہیں ہے سوسائیٹی بہت خطرناک ہے یہاں کی عورت کے لیے لڑکی اکیلی جا رہی ہو موقع میں اگر اس کو چھیڑ کی ناج ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا بھارت کی مسلمانوں کے ارطاق پر بڑا ظلم ہوتا ہے قسمی میں بڑا ظلم ہوتا ہے تو پھر آپ کے اندر سے کیا آواز آتی ہے ہندو کے یہ ویڈیو آیا ہے کہ ہمیں بہت دکت ہو رہی ہمارے مندیٹ اوڑے جا رہے ہیں ہماری بچیوں کو اٹھا کر فورس کنورجن کرایا جا رہا ہے بھارت میں مسلمانوں کی تعداد ڈبل سے ٹرپل ہونے کو آگئی اور پاکستان میں اگر ہم مائنورٹیز کی بات کرتے ہیں ہندوز کی بات کرتے ہیں تو ہندو کمیونٹیز تو بہت کم رہ گئی ہے لگ بک 1.6 پرسنٹ کی قریب یہاں پر ہندو کمیونٹی جو ہے وہ رہ گئی ہے تو انہوں نے بولا کہ پرائی منسٹ روم ہوئی ہمیں یہاں سے لے جو ہمیں یہاں سے نکال لو ہمارے لئے یہاں پر حالات ٹھیک نہیں ہے پاکستان کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم کسمیلیوں سے بہت پیار کرتے ہیں پاکستان کی لوگ کہتے ہیں ہم کسمیلیوں سے بہت پیار کرتے ہیں دیکھیں اس وقت دیکھر ہم پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پورے پاکستان میں ہی بھی روزگاری ہے پورے پاکستان کی حالات آپ کے سامنے ہیں کیا ایمیٹ سے لون لے کر یا ڈیفرنٹ کنٹریز سے لون لے کر تو اس وقت ہمارا ملک چل رہا ہے ہم لوگ جب کشمیر میں گئے تو کشمیر میں کچھ ہمیں نیا دیکھنے کو ملا دیتو نہیں جو پاکستان میں اور روائی سے بھول ہے بلکہ ماں پر تو ڈبل ٹیکس لگ رہا ہے سمسکار دوستو میں ناما اور دھیمان ہو آپ دیکھ رہے ہیں نیسن ٹاک آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا نام ہے نمرا احمد پاکستانی یوٹیوبر ہیں بھارت اور پاکستان کی کنٹینٹ پر کام کرتی ہیں آپ کا نمرا جی بہت بہت سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل کے اوپر آپ نے ہمارے لئے سمجھ نکالا اس کے لئے آپ کا دھنیواز اپنے چینل پر انوائٹ کرنے کے لئے نمرا احمد جی آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے ہمارے درسکوں کو کس طریقے سے آپ نے پاکستان کے اندر یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا کیا آپ نے پڑھائی کی ہوئی ہے اور کیا دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو پاکستان کے اندر اپنے یوٹیوب چینل کو چلانے کے لئے پاکستان میں سٹرکٹ رولز تو نہیں ہے مگر سوسائیٹی بہت خطرناک ہے یہاں کی عورت کے لئے سوسائیٹی نے اپنے پرسنل کچھ رولز اور ریگولیشنز سٹ کی ہوئے ہیں اگر آپ میری جارنی کی بات کرتے ہیں تو میں نے بچلرز کیا ہوئے میکیشن میں اور دوریگ بچلرز ہی میں نے کام سٹارٹ کیا تھا میں بہت سے مین سٹریم میڈیا چینل پر بھی انڈانشیب کی تھی اس کے بعد میں جو سب سے پہلے یوٹیوب چینل پر آ کر کام کرنا سٹارٹ کیا تو وہ تھا کیا درست رکارڈ کیا درست رکارڈ پر جب میری شروع کی ویڈیوز ہوں گی تو وہ میرے دیوورز کو بھی بتا ہے کہ وہاں پر میرے پاس نالیج بہت کم تھا مجھے کوئی خاصی نالیج نہیں تھی پاکستان پاکستان کرتی تھی انڈیا کے بارے میں کچھ خاص نالیج نہیں تھی مگر جس طرح سے وقت آگے بڑھتا گیا میں نے شروع کرنا شروع کی تو تب مجھے پتہ لگا کہ ہاں بھئی کیا سچ ہے کیا فیکٹ ہیں کیا فیکٹ نہیں ہیں جب کیٹلسٹ رکارڈ پر کام کرتی تھی تب تو ایک پروپر پوری ٹیم تھی جو ساتھ جاتی تھی اگر میں نے کسی سے بات کرنی ہوتی تھی لوگوں کو کنونس کرنا ہوتا تھا کہ سر آپ بات کریں گے آپ چھوٹے سے سوال کا جواب دیں گے تو پوری ایک پیچھے ایک ٹیم ہوتی تھی تو ان کے ساتھ تو مجھے کوئی دکت پر کرنی ہوتی تھی لیکن جب میں نے اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا کیونکہ میں اکیلی تھی سٹینڈ مائک کیمرہ مگر کر میں خود رونز پر جاتی تھی لوگوں سے کہہ دی تھی کہ سر آپ بات کریں گے تو تب بہت زیادہ ڈپسکلٹی پیش آتی ہے کیونکہ آخر ہے تو یہ پاکستانی عوامی لڑکی کو اکیلا دیکھیں اور نہ چھوڑیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا لڑکی اکیلی جا رہی ہو پیچھے سے ماشاءاللہ کی سبحاناللہ کی آوازی آئیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا لڑکی اکیلی جا رہی ہو مکس میں آگر اس کو چھیڑ کے نا جا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا جب میں پوچھتی تھی لوگوں سے کہ آپ بات کریں گے لوگ کیمرے پر آتے تھے اور جس طرح سے مستی مزا کر کے چھیڑ چھوڑ کے چلے جاتے تھے آپ میری ویڈیوز میں اگر دیکھیں تو میری ویڈیوز میں اگر تین ٹیکس لگے ہوتے ہیں تو ٹوٹل میں ٹیکس لیتی ہوں ایٹ سے نائن ٹیکس ہوتے ہیں جس میں سے چوز کر کے لگاتی ہوں ویڈیو میں اور ان ٹیکس میں بھی زیادہ تر لوگ پر لڑکے آتے ہیں زیادہ تر جو تھی وہ گھٹیا عوام آتی ہے کیونکہ پاکزان عوام ایک تو ان ایجوکیٹڈ عوام ہے دوسرا سوسائٹی نے بڑی رسٹرکشنز لگائیں گے ہیں یہاں پر کہ عورت کو دس پڑے سے پہلے گھر میں ہونا چاہیے عورت کو صبح صبح گھڑ سے باہر نہیں نکلنا چاہیے اور تعلیم نہیں اتنی حاصل کر سکتی تو ہمارے جو لوگ ہیں سوسائٹی کے لوگ میں ریلیجن پر بات نہیں کروں گی اور ریلیجن تو یہ سب سے کھاتا بھی نہیں ہے میں یہاں کی سوسائٹی کی بات کروں گی کہ ہماری پاکستانی سوسائٹی نے یہ رسٹرکشنز خود عورت پر لگائی ہے میرے ڈومینیٹڈ سوسائٹی انفورچنیٹلی اس کو بنا دیا ہے تو اگر میں اپنی بات کرتی ہوں تو مجھے کافی زیادہ یہاں پر مسئلہ مسائل ہوئے تھے جب میں نے اپنا پرسنل چینل سٹارٹ کیا تھا روڈز پر اکیلے جانا مارکٹس میں اکیلے جانا آپ کو پتا ہے ترہ ترہ کی لوگ وہاں پر ہوتے ہیں پڑے لکھی لوگ بھی ہوتے ہیں انپر لوگ انپرجنیٹلی یہاں پر زیادہ ہوتے ہیں جن کو صرف مزاق بنانا آتا ہے تو وہ سب چیزوں کو فیس کرنا it was too difficult for me کیونکہ میں تب تو اکیلی ہوتی تھی خیر اب تو ہم لوگ کا ایک جس کو بڑے بڑے مہان یوٹیوبرز بولتے ہیں کہ گینگ بنا ہوا ہے اب تو خیر ہم لوگ نے اپنا گینگ بنائے ہوا ہے میں نے انم اور مضامن نے ہماری دوستی کافی اچھی ہے تو اب ایک سپورٹ ہوتا ہے لیکن میں شروع شروع میں جب چینل سٹارٹ کیا تھا تو no one was with me تو تب بہت مشکل ہوتا تھا سب کو اکیلے پیس کرنا نمرا جی بھارت کے بہت سارے درسکوں کا یہ ماننا ہے کہ جو پاکستانی یوٹیوبر ہیں انڈیا پاکستان کے کنٹینٹ پر کام کرتے پبلک انٹرویو لیتے ہیں وہ جو ہے اسکرپٹیڈ ویڈیو بناتے ہیں آپ لوگ پہلے ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ بڑی ہاں اچھی باتیں بھارت کے بارے میں کریے گا کیونکہ آپ کو ویورز سب یہاں سے ملتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے آپ اگر میرے روڈ شوز دیکھیں کہ آپ اگر پبلک ریویوز دیکھیں تو اس میں زیادہ تر جو ریویوز آتے ہیں لوگوں کے وہ نیگیٹیو آتے ہیں اور کاؤنٹر پہ کاؤنٹر کیا جاتا ہے آپ میری ویڈیوز اٹھا کر دیکھ لیں کہ کچھ ویڈیوز میں لڑائی بھی ہو جاتے ہیں کچھ ویڈیوز میں کاؤنٹر کرتے کرتے بہت اینڈ تک معاملہ پہنچ جاتا ہے کہ بھائی وہ تھریٹ سے نہیں چلے جاتے ہیں کہ ہم آپ کی کمپلین کر دیں گے ہم آپ کو یہ کریں گے ہم آپ کو وہ کریں گے تو آپ میری زیادہ زیادہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر پاکستانی کو جو مائنڈ سیٹ ہے وہ پروپرلی دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ انڈیا کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ ہم ایک اٹومک ملک ہیں انڈیا نے ہمارے خلاف سازش کی ہے انڈیا چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم آگے بڑے یہ وہ یہ ساری آپ کو جو چیزیں وہ میرے چینل پر مل جائیں گی تو سکرپیٹ ویڈیو میں کیا میں اپنے خود کے اوپر تریٹ لوں گی سکرپیٹ ویڈیو کر کے کہ میں لوگوں کو یہ بولوں گی کہ بھائی بارت کے خلاف بولو اور آپ کو پتہ ہے آج بھی جب ہم ویڈیوز کرتے ہیں تو لوگوں کا حجوم جمع ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں لاؤڈ بولنا پڑتا ہے جب ہم کاؤنٹر بغیرہ کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں بہت کچھ تیز کرنا پڑتا آفٹرال ہم پاکستان میں رہنے تو سکرپیٹ ویڈیو کی پاس کہاں سے آگئی جو لوگ دوسروں پر اعزام لگاتے ہیں کہ آپ سکرپیٹ ویڈیو کرتے ہو آپ سکرپیٹ ویڈیو کرتے ہو بھائی آپ ہوتے کون ہو ہم پر اعزام لگانے والے اچھا ایک چیز بتائیے کہ جب آپ نے کام کرنا چالو کیا بھارت اور پاکستانی کنٹینٹ کے اوپر تو پہلے آپ کا mindset دوسرا رہا ہوگا بھارت کے مسلموں کو لے کر آپ نے سب کچھ جان لیا سمجھ لیا اس کے بعد میں جب آپ کسی ویڈیو سے بات کرتی ہیں وہ کہتا نہیں بھارت کے مسلمانوں کے اوپر بڑا جلم ہوتا قسمیر میں بڑا جلم ہوتا ہے تو پھر آپ کے اندر سے کیا آواز آتی ہے کہ بھائی کیا میں اس کو سمجھاؤں کیسے سمجھاؤں کس طریقے سے آپ کے دماغ کے اندر چیزیں چلتی ہیں اگر پہلے کی بات کرتی ہیں تو بہت ہی گندہ mindset تھا مطلب ایک ہی بات تھی دماغ میں وہی جو ہم لوگوں نے بچپن سے لے کر ابھی تک سنیے کہ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ بڑا تشدود ہوتا ہے بڑا ظلم ہوتا ہے وہاں پر ازانیں نہیں ہوتی ہیں وہاں پر مسجدوں کو تعلق لگایا جاتا ہے وہاں پر مسلمانوں کے لیے جو ہیں وہ الگ rules and regulations ہیں اور بہت وہاں پر جو ہیں وہ ہندو ان کا رات چلتا ہے لیکن جب study کیا میں نے جب بہت سے articles پڑھے جب بھارت کی ترقی کو دیکھا جب وہاں کے مسلمانوں کے انٹریبیوز لیے یا وہاں کے مسلمانوں کے لیے کیا سکینز بنائے گئے ہیں یا وہاں پر کیا حالات ہیں بھارت کسنا ترقی کر رہا ہے اس سب کو study کرنے کے بعد تو میرا point of view بالکل ہی بدل گیا اور میں اس قابل بن گئی کہ اگر کوئی ہمارے public reviews میں سے public اگر کوئی غلط facts دیتی ہے تو میں اس کو counter کر سکتی ہوں اتنا knowledge میرے پاس آگیا اور ابھی بھی جب ہم باہر نکلتے ہیں روڈز بغیرہ پر تو زیادہ تر یہی ہمیں لوگوں کے reviews ملتے ہیں کہ وہاں پر مسلمان بھائی کسی لحاظ سے خوش نہیں ہے وہاں کے مسلمانوں کو تو پاکستان آجنا چاہیے وہاں پر تو مسجدیں نہیں ہیں پھر ان کو facts آگے سے بتایا جاتے ہیں کہ لگ بھگ چار لاکھ کی قریب تو وہاں پر مسجدیں ہیں مندروں سے زیادہ تو وہاں پر مسجدیں ہیں وہاں پر ہندو مسلم ہیں یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں جو جو ٹیٹا ہے اب الحمدللہ اتنی تو study ہو گئی ہے کہ کسی کو counter کر سکو تو facts کے ساتھ counter کر سکو تو پہلے بھلا جو mindset تھا وہ یہی تھا کہ بھارت دشمن ہے بھارت دشمن ہے بھارت نے ہمارا بہت بیڑا گرک کیا ہے بھارت نے ہمارے اوپر بڑے حملے کیے ہیں بھارت نے ہمیں ڈیگریٹ کرنے کی بہت کوشش کیا لیکن جب سارا knowledge حاصل کیا تو جو سامنے والا بندہ ہے وہ مان نہیں رہا ہے آپ بار بار سمجھاتی میں نے ویڈیوز میں دیکھا ہے اور وہ مانتا نہیں ہے پھر جب interview ختم ہوتا تو پھر کیا discussion ہوتی ہے مطلب چلو interview ختم ہوتا پھر discussion نہیں ہوتی ہے کیونکہ میں تو پھر facts پر بات کرتی جو facts ہم اس کو جھوٹلا نہیں سکتے جہاں پر بھارت ٹھیک ہے وہاں پر ٹھیک ہے جہاں پر پاکستان ٹھیک ہے وہاں پر پاکستان ٹھیک ہے اگر جب زیادہ حد سے زیادہ کاؤنٹر ہو جاتا ہے تو پھر ویڈیو کے بعد جس کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے وہ پھر بولتے ہیں آپ انڈیا کی اتنے سائٹ کیوں لے رہی ہیں مانا کہ ہم غلط ہیں لیکن آپ facts کیوں کو دا رہی ہیں کیمرے پر آپ ایجنٹ ہیں آپ کو فنڈنگ ہو رہی ہے آپ کو یہ ہو رہی ہے آپ کو وہ ہو رہی ہے تو اس طرح کی باتیں بہت سننے کو ملتی ہیں بہت سادہ سننے کو ملتی ہیں تو وہ جو ایک اعزام تراشی سچ بھولنے کے بعد آتی ہے پاکستانی عوام کی جانب سے پبلک کی جانب سے جن کے ہم ریویوز لیتے ہیں تو اس کو بھی برداشت کرنا ایک بہت بڑی مہارت ہے یہاں پر تو یہ سب چیزیں ہمیں برداشت کرنے کو ملتی ہیں کیونکہ عوام کو ایجوکیشن نہیں ہے نا اتنی اور جن کو ایجوکیشن ہے تو ان کو یہی بتایا جاتا ہے کہ بھارت ہمارا دشمن ہے جب بچپن سے لے کر بڑے ہوتے تک آپ ایک ہی بات بتائی جاؤ گے پڑھائی جاؤ گے مینسٹریم میڈیا پر بھی آپ وہی دکھاؤ گے تو پھر ایک بندے کے دماغ میں کچھ نہ کچھ تو اس کا اثر ہوگا اور وہ پھر چیز اتنی ایزی لی نکلتی بھی نہیں آپ کے دماغ سے تو وہی سب اثرات جو ہے وہ ہمیں پاکستانی لوگوں کے دماغوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں نمنا جی ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ آپ کے پاکستان کے طرف سے ویڈیو آئے ہیں ہندو کے یہ ویڈیو آئے ہیں کہ ہمیں بہت دکت ہو رہی ہمارے مندی توڑے جا رہے ہیں ہماری بچیوں کو اٹھا کر فورس کنورجن کرایا جا رہا ہے ہماری کوئی بھی گورنمنٹ پاکستان کی مدد نہیں کر رہی اس طرح کے کئی ویڈیو ہم نے دیکھے ہیں جس میں لوگ موڈی جیس سے بھارت سرکار سے بھارت کے لوگوں سے مدد مانگتے ہیں پاکستان یہ کہتا رہتا ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کے اوپر جلم ہوتا ہے لیکن کوئی بھی بھارت کا مسلمان پاکستان کے طرف اس طرح کے ویڈیو بنا کر مدد نہیں مانگتا ہے دوسری چیز 72 سال میں کوئی بھی بھارت کا مسلمان پاکستان نہیں گیا ہے جبکہ پاکستان کے جو ہندو ہیں وہ بہت سارے بھارت آتے رہتے ہیں کیونکہ وہاں پر ان کو پریسان کی جاتا ہے اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے یہ سارے چیزے تو میرا خیال ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس وقت پاکستانی عوام کو ایک دفعہ میں حامد میر کی پریس کانفرنس میں کچھ باتیں سن رہی تھی تو انہوں نے بولا کہ اگر ہمارے سٹوڈنٹس کو صحیح ہسٹری ہی بتا دی جائے اگر ان کو صچائی ہی بتا دی جائے تو ہمارا پاکستان آج کہاں سے کہاں کیونکہ کیا ہوگا کہ جب میں میں ہسٹری صحیح پتا ہوگی ہمارے پاس نولت چاہی ہوگی تو ہمارے جو دماغ ہے نا اٹومیٹیکلی اس میں سے نفرت نکلنا جو ہے وہ کم نفرت کم نکلے گی اور ہمارا جو مائنڈ ہے وہ پوزیٹیو ہونا شروع ہوگا تو حامد میر کی یہ بات نے کافی زیادہ مجھے امٹریس کیا تھا میں بھی یہی بولتی ہوں کہ اگر ہم فیکس کو دیکھیں تو بھارت میں مسلمانوں کی تعداد ڈبل سے ٹرپل ہونے کو آگئی اور پاکستان میں اگر ہم مائنورٹیز کی بات کرتے ہیں تو ہندو کمیونٹیز تو بہت کم رہ گئی ہے لگ بک 1.6 پرسنٹ کی قریب یہاں پر ہندو کمیونٹی جو ہے وہ رہ گئی ہے وہ ہندو بھی ہمیں اپیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں ریسے جی ہی ایک ہندو کی میں دیکھ رہی تھی ویڈیو تو انہوں نے بولا کہ پرائم منسٹ رموی ہمیں یہاں سے لے جو ہمیں یہاں سے نکال لو ہمارے لئے یہاں پر حالات ٹھیک نہیں ہے تو یہ سب چیزیں یہاں پاکستان نہیں ہو رہی ہے عوام سمجھتی بھی نہیں ہے عوام اپنی غلطی مانتی بھی نہیں ہے اور ہندو کمیونٹی کے لیے اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو انفورچنیٹلی بدکسمتی سے اس کو یہاں پر ہندو کا ٹائگ مل جاتا ہے جیسے کی میں نے اپنی ویڈیوز میں جب بھی جائن مندر کا ذکر ہندو کا نہیں کافر کا ٹائگ مل جاتا ہوگا ہندو کا نہیں کافر کا ٹائگ مل جاتا ہوگا کہ آپ کافر ہو گئے ہو زیادہ ترجہ ہے وہ ہندو ہاں کہہ سکتے آپ تو جائن مندر سے ریلیٹڈ جب بھی میں نے عوام سے سوال کیے کہ یہ بولا جاتا ہے کہ وہاں پر مسلمان ڈپرائیوڈ ہیں انڈیا میں ان پر کافی ظلم کیے جاتے ہیں وہ آزانے نہیں ہوتی یہ وہ پھر ٹائٹا دکھانے کے بعد جب میں ان سے بولتی ہوں کہ یہاں پر بھی تو جائن مندر کو توڑا گیا نا ہم لوگ ان کا بدلہ نکالنے کے لئے اپنے ہی ملک کی پروپرٹی کیوں زائے کر رہے ہیں تو وہ بولتے ہیں نہیں نہیں بہت اچھا ہو آپ کی حواظت ہا رہی ہیں آپ ہندو آپ یہ ہو آپ وہ ہو نہیں مطلب سٹس بولنے والے کی تو کوئی رسپیکٹ ہے ہی نہیں یہاں پر یہ چیز ہماری پاکستانی عوام کو جو ہے وہ سوچنے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہندو مسلمان کی ہندو مسلمان ہندو مسلمان ہندو مسلمان سے نکل آئیں اور اپنے قوم کیلئے کام کریں یہاں پر ہر شخص وہ رہنے والا چاہے وہ کوئی ہندو ہو چاہے وہ کوئی اسائی ہو چاہے وہ کوئی مسلم ہو چاہے وہ کوئی کرسٹن ہو ان سب کا یہ پاکستان ہے ہر کسی کا پاکستان ہے ہندو کا بھی پاکستان ہے مسلم کا بھی پاکستان ہے کرسٹن کا بھی پاکستان ہے مگر ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا راج ہے مسلمانوں کا راج ہے اور ہم ہر چیز اپنے مطابق چلائیں گے تو پھر اسی لئے یہاں پر جو ہے وہ ہندو کمیونٹی یہاں اگر ہم ہر مائنورٹی کی بات کرے ڈیفرنٹ مائنورٹی کی بات کرے تو وہ کم ہو رہی ہے پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہیں جبکہ ایسا کچھ ہمیں بھارت سے دیکھنے کو نہیں ملتا ملتا بھی ہے تو وہ بہت کم ہوتا ہے کیونکہ ایکسٹریمزم تو پھر کہیں پر بھی ہو سکتی ہے بھارت بہت بڑا ہے کہیں سے ویڈیوز بھی آ جاتی ہے کبھی کبھی کچھ نیوز بھی آ جاتی ہے تو بھارت بہت بڑا ہے وہاں سے ہو جاتا ہے ایکسٹریمزم کبھی کبھی ہو جاتے لیکن اگر ہم میجورٹی کی بات کرتے ہیں تو دیار ہیپٹی نظر آتا ہے ریسنٹی ابھی ایک پیو ریسرچ سینٹر ہے بہت بڑا ادارہ ہے انہوں نے بول دیا کہ بھائی نائنٹی پائی پرسنٹ انڈین مسلمز آر پراؤڈ انڈین مسلمز آر نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے وہ ایزیلی اپنے ریلیجن کو پریکٹس کرتے ہیں تو پھر تیچھے رہ کیا جاتا ہے بولنے کے لیے نمرا جی جیسے کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کے اندر ہسٹری صحیح سے نہیں بتائی جاتی ہے اور بھارت کے پرتی جو ہے نفت پڑھا جاتی ہے اسی لئے لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ کیا حقیقت ہے آپ لوگ اتنا ویڈیو بناتے ہیں فیٹ کے ساتھ میں بات کرتے ہیں تو آپ لوگ اپنے تھامنل میں اردو میں لکھا کریے جس سے پاکستان کے لوگ بھی پڑھ سکے سمجھ سکے اور آپ کے ویڈیو دیکھ سکے تھوڑی سے illiterate ہے لیکن بالکل بھی جائل نہیں ہے انگریزی پاکستانی عوام کو بھی سمجھ آتی ہے میں نے جب بھی تھامنل بغیرہ لگائے ہیں وہ یہاں تو انگلیش میں ہوتے ہیں مطلب انگلیش میں ہی ہوتے ہیں زیادہ تر ہنڈی میں تو میں زیادہ لکھتی نہیں ہوں تاکہ پاکستانی اور انڈیا عوام دونوں کو سمجھ آجے تو ہنڈی میں زیادہ ٹائٹلز میں یا تھامنلز پہ یوز نہیں کرتی بالکل بھی تو اس سے ایزلی انڈرسٹینڈ ہو سکتا ہے اچھا آپ ایک بات بتائیے کہ آپ پیوکے مطلب جو آپ کے پاس میں کسمیر ہے پاکستان کے پاس میں جس کو ہم لوگ پیوکے کہتے ہیں آجات کسمیر تو وہاں پر آپ گھومنے گئیں تو پھر کیا آپ کو چینجز دیکھنے کو ملے دوسرا جو پاکستان کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم کسمیریوں سے بہت پیار کرتے ہیں پاکستان کے لوگ کہتے ہیں ہم کسمیریوں سے بہت پیار کرتے ہیں تو وہ پیار آپ کو وہاں پر دیکھنے کو ملا یا پھر ان کی جو بدحال حالت ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملی دیکھیں اس وقت بگر ہم پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پورے پاکستان میں ہی بھی روزگاری ہے پورے پاکستان کی حالات آپ کی سامنے ہے کیا ایمیپ سے لون لے کر تو اس وقت ہمارا ملک چل رہا ہے کرزوں کی بنیاد پر تو پاکستان آگے بڑھا ہے ہم لوگ جب کشمیر میں گئے تو کشمیر میں کچھ ہمیں نیا دیکھنے کو ملا دیتو نہیں جو پاکستان میں اور اوائی سے بہت رہا ہے بلکہ وہاں پر تو دبل ٹیکس لگ رہا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں وہاں پر الیکٹرسٹی پر بھی ٹیکس ہے کافی زیادہ ٹیکس ہے پانی کے بل بھی مہنگے آتے ہیں وہاں پر LPG بگرہ سلنڈر بگرہ کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی وہاں پر مہنگے ہیں روڈز نہیں ہے وہاں پر بلکل بھی ائرپورٹ نہیں ہے وہاں پر بلکل بھی عوام وہاں پر تنگ ضرور ہے بہت تنگ ہے یہ ماننے والی بات ہے یہ اپنے ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا کہ ازاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ جاتے ہیں کہ ہمیں پروپر سے اولتے ملے اب بہت عرصہ ہو گیا ہے ہمارا بھی حق ہے کہ ہم لوگ جیئے ازادی سے جیئے اور سب سے پہلے تو ہماری بنیادی ضرورت ہے پوری ایڈوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ایڈوکیشن کا لیبل اس طرح کا تو نہیں ہے چھوٹے چھوٹے سکولز ہیں وہاں پر کوئی انٹرنیشنل لیبل کا ادارہ نہیں ہے یا کوئی جانا مانا وہاں پر ادارہ نہیں ہے ازاد کشمیر کے اندر انیورسٹیز کالجز کا بھی یہی حال ہے ہسپیٹلز کی اگر بات کرتے ہیں تو ہسپیٹلز میں بھی کوئی اتنا خاص نظام تو نہیں ہے وہاں پر مفت دمائیاں بھی وہاں پر اگر یہ کوئی نہیں دی جاتی تو یہ سب حالات جس پورے پاکستان میں ہیں وہی سارے حالات ازاد کشمیر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کچھ نیا ہے کچھ ڈیویلپمنٹ وہاں پر دیکھنے کو نہیں ملتی ہے جو اوورال پاکستان کا حال ہے بھائی ازاد کشمیر کا بھی حال ہے اچھا آپ اگر کسی پاکستانی سے بات کریں اور وہ کہے کہ ہم کسمیر کے لیے جان دے سکتے ہیں مال دے سکتے ہیں گھر دے سکتے ہیں تو اس کو بولیے گا کہ بھائیہ سب کچھ بیچ کے آپ ہمارے ساتھ چلئے ہیں ہمارے پاس ایک کسمیر ہے وہاں پر بہت لوگ پریسان ہے آپ سب کچھ بیچ دیجئے جمین امین اپنی اور پیسہ لے کر ہم ہمارے ساتھ چلئے ہیں ہم بتائیں گے کہاں کہاں لوگوں کی مدد کرنی ہے کسی پیٹرول کتنے کی ہے ہمارے لوگوں کو اس بارے میں علم نہیں ہے کیونکہ دکھایا ہے ہمیں بتائی نہیں جاتا کہ وہاں پر کیا مہنگائی ہے یا کیا سستائی ہے تو ہمارے لوگ ازاد کشمیر کے بارے میں جہاں تک میں نے ریسرچ کیا یا جہاں تک میں نے لوگوں کی ریبیوز جانے ہیں ان کو ازاد کشمیر کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہوتی ان کو صرف اتنا پتا ہوتا ہے کہ ہم نے بھار دیا کشمیر کو حاصل کرنا ہے اور وہ حاصل کر کے رہنا ہے جب ازاد کشمیر کے بارے میں سوال پوچھ جاتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ وہاں کی حالات کیا ہیں کیا وہاں کا کشمیری خوش ہے یا وہاں کا کشمیری کیا چاہتا ہے پاکستان سے یہ کیا نہیں جاتا تو ان کو کچھ میں نہیں پتا ہوتا ان کا آگے سے یہی ریپلائی ہوتا ہے کہ ہم کبھی کشمیر گئے نہیں ہیں ازاد کشمیر گئے نہیں ہیں تو ابھی ہمیں اس کے بارے میں اتنی ریسرچ نہیں ہے کہ ہمیں پتا نہیں ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا پھر جب میں یہ پوچھتا ہوں کہ گئے تو آپ پھر انڈین کشمیر میں بھی نہیں ہیں تو آپ کو اس کے بارے میری سرچ اتنی کیسے ہیں آپ کو اس کے بارے پتہ کتنا ہے وہ کہتے ہیں بس ہمیں وہاں کے بارے پر پتہ ہے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ہم نے دیکھا ہم وہاں پر ظلم کی انتہا ہے تو ہمیں بس وہ حاصل کرنا ہے اور کر کے ہی رہنا ہے تو ازار کشمیر کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے اور ہمیں چاہیے بھارتیہ کشمیر نیمرا جی پاکستان کے اندر اس سمجھے لگاتار بمبلاشٹ ہو رہے ہیں اور وہاں پر لوگ مارے جا رہے ہیں جبکہ پاکستان کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بھارت کی مسلمانوں کو بجانا چاہیے پہلے ان کو اپنی یہاں پر جو حالات ہیں ان کو صحیح کرنی کوشش کرنی چاہیے کہ بھارت کی مسلمانوں کے بارے میں سوچنا چاہیے دوسرا جو پاکستان کے لوگ ہیں جب بمبلاشٹ ہوتے ہیں آتنگوادی گھٹنائے ہوتی ہیں لوگ مارے جاتے ہیں تو اس کے لئے کبھی سڑکوں کے اوپر نہیں آتے ہیں لیکن بھارت کے اندر چھوٹی سی چھوٹی گھٹنا ہوتی ہے اس کے لئے وہ روڈ کے اوپر آتے ہیں اور بہت زیادہ پروٹیسٹ کرتے ہیں شٹرائک کرتے ہیں اور بھارت کو الٹا سیدھا بولتے ہیں جبکہ اپنے دیس کے اندر اتنے سارے مسلم مارے جا رہے ہیں ان کو بچانے کے لئے کچھ نہیں کرتے ہیں تکالو یا سو этимائے نکالو تو یہاں پر تو بہت سے کہ ہمیں بہت سے بہت سے پیوجستے Future بدورت ہوں میں بہت سے حفظتande칠ے سالے بہت سے مسلم مالک ہے جے یہاں پر ظلم ب بھگرہ میں سے ہوں ہم اس کی خلاف پر عر lav qune نہیں ہوسٹ ہے کہ یہاں پر مسلمان مسلمان کا دشمن نہیں ہے تو اس پر بھی ہمیں آواز کرتے ہیں کچھ ہے میں تو یہ جویس پبلک کو بھی کہتی ہوں ریسنٹلی جب چائنا میں مسجد ڈیمولیش کا ہمیں خبر ملی تھی کہ وہاں پر مسجد ڈیمولیش کر رہے ہیں ہم گئے تھے سڑک پر ہم گئے تھے لوگوں سے ریبیوز دینے انفرچنیٹلی لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا جن کو ہم نے بتایا وہ کہتے بہت ہیزی ریاکشن ان کا آیا کہ نہیں نہیں چائنا تو ہمارا دوسر ہے ویسے بھی ان کا کون سا کوئی دین ایمان ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم ان کو سمجھائی سکتے ہیں یہ وہ تو ایمان ہے کہ میں نے تکلی کیا کہا کہی بھائی ریاکشن دو ریاکشن دو یہاں پر ریاکشن دینا بنتا ہے میں چاہتی ہوں کہ ریلی نکلے غلط ہوا ہے ہمیں ہمیں تکلیف ہوئی ہے نکلو باہر ریلی نکالو چائنا کے خلاف آوازیں نکالو بہر سے چاہنا کے خلاف آوازیں نکالو بہر سے بیدن کو چھوچ نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا ہم سلوگن لگاتی ہیں یا ہمیں کسی پر ٹونٹ مارنا ہوتا ہے یا ریلیشنشپ خراب کرنے ہوتا ہے تو ب بھارت کو ہم سب سے پہلے رکھتے ہیں پاکستان میں جو سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے ہماری عوام جو ہے ہماری عوام لڑائی میں سب سے آگے ہے ہماری عوام نے بھارت کی خلاب اگر سلوگن لگانے تو ہم ایک ہیں جب ہم اپنے اندر کے انٹرنل میٹرز کو دیکھیں جن میں ہمیں اپنے اندر یہ جگڑے وغیرہ دیکھنے کو ملتے ہیں جب ان پر آواز اٹھانے کی بات آتی ہے تو ہماری ہماری عوام کہتی ہے نہیں ہم بلکل بھی ایسا نہیں کریں گے تو یہ سب چیزوں کو پاکستان میں درست ہونے کی ضرورت ہے آپ کی بات بالکل چھیک ہے کہ پاکستان میں یہ سب ہو رہا ہے اور ہمیں ان سب چیزوں کو درست کرنے کی بھی ضرورت ہے ان پر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے ہم بڑا دوسروں کے ملکوں میں تاگ جھاگ کرتے ہیں کہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہاں پر اس نے مسلمان مارے گئے ہیں جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں کون سوچے گا جو پاکستان میں مسلمانوں کے تعداد ختم ہو رہی ہے اس کے بارے میں کون سوچے گا جو پاکستان کے آر بارہ لاکھ تقریبا نوجوان مسلم نوجوان جس میں مائیورٹیز تو خیر ویسے ہی کم ہے جو ہمارے یہاں کے مسلمان ہمارا ملک چھوڑ کر جاری ہے اس کے بارے میں کون سوچے گا کوئی بھی نہیں سوچ رہا اس کے بارے میں ہمیں اپنے ملک میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک میں کیا اور ہے جب تک نہیں دیکھیں گے پھر پاکستان ترقی کری نہیں سکتا نمرا جی آپ کے یہاں پر بکس کے اندر بہت زیادہ ہیٹریٹ پڑھائی جاتی ہے پالٹیو چیزیں نہیں پڑھائی جاتی ہیں ہمیسا یہ بتانے کوشش کی جاتی ہے کہ یہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا یہ ہمارا دشمن ہے ان ساری جو کو آپ کے یہاں پر بکس کے اندر سلیبرس میں پڑھائی جاتا ہے کہیں اسی کا نتیجہ تو نہیں ہے کہ اتنا زیادہ نگیٹیو پڑھا دیتے ہیں اسی وجہ سے جو بعد میں لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ کسی نون مسلم سے لڑا جائے پھر بعد میں نون مسلم جب نہیں ملتے ہیں تو پھر آپس میں لڑنے لگتے ہیں دوسرے کو مارنے لگتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر آپ نہیں بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ایڈوکیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں ایڈوکیشن سسٹم ہے انپورسنیٹلی ہمیں ایڈوکیشن سسٹم نے جو ہے وہ بلکل بھی اس لیبل کا بنایا ہی نہیں ہے کہ آج ہم جو ہے وہ ہی ہمینٹی پر فوکس کریں یا پھر آج ہم جو ہے وہ اپنے مومول کے لیے کام کریں تو اس میں ایڈوکیشن سسٹم کی بہت غلطی ہے میں مانتی ہوں بالکل مانتی ہوں اور اس چیز کو ہمارا تو سی لیوہ سے چینج نہیں ہوا اتنے ارسے سے میں کیا ایڈوکیشن سسٹم کی بات کریں ہوں بارہ سال بعد اسلام آباد کے ایک جاپریس کتاب میں سے جو ہے وہ ٹھیک کر دیے گئے ہیں ہم لوگ وہی پچیس تیس سال پرانے سے لے بس تو ہم پڑھ رہے ہیں تو کیا ترقی کرنی ہے ہمیں مجھے ہسی آتی جو میں بکس دیکھتی ہوں وہی بکس جو میں نے پڑھیں وہی میری کزنز پڑھ رہی ہیں کہ بھئی یہ میری بیولوجی کی کتاب میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ پرس شپٹر تھا انٹروڈکشن تو بیولوجی اور آگے جو جو ٹاپک سے میں سیم ابھی کور بیٹھ کے وہ دیکھ رہا تھا میں گردی ہو یہ تو میری کتاب ہے اس میں تو کوئی چینج ہے ہی نہیں یہ تو وہ سب کچھ وہی ہے جو مجھے رٹا لگوایا گیا تھا تم بھی یہی پڑھ رہی ہو تو آپ دیکھیں کہ جہاں پر تعلیم پر کوئی فوکس کیا ہی نہیں جاتا اور جہاں کی تعلیم سکھاتی ہی نفرت ہے بھارت کے خلاف سپیشلی نفرت سکھاتی ہے تو وہاں پر کیا بننے والا ہے پھر وہاں پر یہی ہوگا کہ آپ بھارت کے خلاف لڑو نعرے لگاؤ پھر ہم یہی کرتے رہیں گے پھر ہمارا فوکس ایکانومی پر تو ہوگا ہی نہیں پھر ہم آئی ایم ایس کو لون لینے پر ہی پھر ڈھول دھماکی بجائیں گے اور کہیں گے کہ بھائی مبارکو ایم ایس کو لون آگے مبارکو اچھا اوورال جو آپ حقیقت بتانا چاہتی ہیں جسے آپ کا سلیبس نہیں چینج ہوا اس میں نفرت بہت زیادہ پڑھائی آتی ہے تو آپ جتنی پاکستانی یوٹیوبر ہیں سب لوگوں کو مل کر ایک دھرنا پردرسن کرنا چاہیے کس چیز کو چینج کرو ہمارے ایجوکیسن کو چینج کرو ہمارے دیس کو آگے لے جانے کے لئے چینج کرو تو آپ سارے یوٹیوبر جو ہیں جو ابھی آپ اس میں لڑ رہے ہیں سب لوگ بیٹھ کر ایک پلان منائیے ہو پھر ایک دن جو ہے ہڈتال کریے کہ بھائیہ ہمارا سلیبس چینج کرو جس سے ہمارا دیس آگے چلے ہڈتالے بہت ہوئی ہیں ہڈتالے بہت ہوئی ہیں یہاں پر بارڈ کے اگزامینیشنز ہوتے ہیں ان کا جب ریزلٹ آتا ہے تو تب جب دھانگلی کی جاتی ہے تب بھی بہت زیادہ دھرنے دیے جاتے ہیں تو دھرنے یہاں پر بہت زیادہ دیتی بات نہیں ہے کہ دھرنے نہیں ہوتے دھرنے پوپد ہوتے ہیں یہاں پر سٹوڈنٹس کے دھرنے الگ ہوتے ہیں شاید آپ نے اگر ہمارا مینسٹریم میڈیا دیکھا ہو تو آپ کو کافی زیادہ دیکھنے کو ملے گا کافی زیادہ لڑائیاں وغیرہ بھی ہو جاتی ہیں بچوں کالجز میں سے سٹوڈنٹس نکلتے ہیں یونیوورسٹی میں سے نکلتے ہیں سکول کے بچے بھائی نکلے ہوتے ہیں بولتے ہیں کہ ہمیں جسٹس چاہیے ان کے پیرنٹس پر ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو تو یہ حال ہے یہاں پر لگے رو بھائی یہ حال ہے اچھا جب آپ پاکستان کے اندر پبلک انٹرویو لیتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ یہاں ہندو کے اوپر اتیچار ہوتا ہے فورش کنوردن ہوتا ہے تو لوگ مانتے نہیں ہیں اور مانتے ہیں تو پھر ان کا کیا نجریہ ہوتا ہے کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ اکثر پاکستانیوں کا ماننا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی منورٹی رہتے ہیں بلکل سیف رہتے ہیں ان کو کوئی دکت نہیں ہوتی ہے حالانکہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ بہت ساری گھٹنا ہے ہندو کے اوپر ہوں یا کرسٹین کے اوپر ہوں پاکستان کے اندر دیکھنے کو مل جاتی ہیں نہیں جو انٹرویو میں بتاتے ہیں ہم کی بہر آئے ہوتی ہے ہم لوگ سکرپٹ ویڈیو تھوڑی کرتے ہیں جو وہ انٹرویو میں بتاتے ہیں زیادہ تر لوگوں کی تو نیگٹیو رہے ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے نا کہیں کیمرے کے اوپر لوگ اچھا اچھا بول لیتے ہیں پھر بعد میں بولتے ہیں رہے تم نے کیا ٹاپک پہ ہم سے بلوا دیا اس طرح سے کچھ بات نہیں کرتے ہیں نہیں نہیں زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں ان کی اس طرح لیٹیو نیگٹیو کمنٹس ہی میں نے سنے ہیں میں نے جتنے بھی انٹرویوز وغیرہ کی ہیں نیگٹیو کمنٹس جو ہیں وہ لوگ زیادہ دیتے ہیں پوزیٹیو والے تو بہت کم ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر سب لوگ برابر ہیں جو کہتے ہیں کہ سب کے لیے ایک پل رائٹ سونے چاہیے پھر پاکستانی عوام سے پھر فیکٹس پوچھ جاتے ہیں کہ مائنورٹیز کیلئے کیا سکیم بنائے گئی ہے یا مائنورٹیز کس کا اکیت حالات میں ہے یہاں پر یا پھر ان کیلئے کتنے مندر بنے جا رہے ہیں یا کیا بجٹ نافذ ہو رہا ہے وہاں پر یا ان کی تعلیم کے لیے کیا کیا اقدمات کیے جا رہے ہیں تو ہماری عوام جو ہوتی ہے وہ سن پڑھ رہا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہر ہے کیا نہیں ہرہا ان سے جب پوچھ جاتے ہیں کہ مندر کہاں پر ہے یہاں پر وہ کہتے ہیں تین چار گھنٹوں کے پاسے پر یا پھر یہاں سے اتنی دور جا کر وہاں پر ایک مندر ہے تو جب ان سے پوچھ جاتا ہے کہ is it enough وہ بولتے ہیں ہاں اور کیا ان کو سہولتیں ملیں وہ خوش ہے اس میں ہی وہ خوش ہے تو ہم تو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں کہ منورٹیز کی یہاں پر کیا تکلیفیں ہیں یا منورٹیز یہاں پر کیا چاہتی ہیں یہاں پر ایک ہم لوگوں نے ہندو پورٹی کو جو ہے وہ پوائنٹ کیا تھا کہ بھئی اپنے مندروں کی پاسے جو ہے وہ خود کرو ہم سے نہ ہو پائے گی یہ دسمبر دوہزار اکیس کی بات ہے وہ بھی فیل ہو گئی وہ چیز بھی جو تھی وہ بھی رد ہو گی پھر بعد میں ہم نے بولا کہ بھئی ہندو بوڈی بھی جو ہے وہ بھی یہاں پر سیف نہیں ہے کہ جو اپنے مندروں کی حفاظت کر سکے یا ریلیجنس پریسز کی حفاظت کر سکے تو یہ تو سارے حالات ہیں یہاں پر بہت سارے جو بھارتی ویورس ہیں ان کا یہ ماننا ہوتا ہے پاکستانی یوٹیوبر جو ہیں وہ ڈالر کیلئے کام کرتے ہیں پیسے کیلئے کام کرتے ہیں جبکہ آپ لوگ کہتے ہو کہ ہم پیس کیلئے کام کرتے ہیں ہم بھارت اور پاکستان کے جو سممند ہیں ان کو اچھا کرنا جاتے ہیں اس کے اوپر آپ کیا کہنا جائیں گی دیکھیں ہر وہ یوٹیوبر جس کا چینل مونٹیز ہے ہر کوئی جو ہے وہ ارننگ کیلئے کام کرتا ہے چند ڈالرز آج ہے ہمیں اور جو ہے وہ سرکٹ جو ہے وہ چل جائے دیکھیں ہر کوئی جو ہے اس زمانے میں ارننگ کے لئے ہی کام کرتا ہے ہاں وہ ارننگ آپ کس طریقے سے کر رہے ہو پیس کر کے کر رہے ہو یا پھر آپ کانٹروورسز پھلا رہے ہو وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے آپ دیکھ لیں اگر میں اپنی بات کرتی ہوں تو پیس پر زیادہ کام ہوتا ہے کتنا کاؤنٹر ہوتا ہے میرے ویڈیوز میں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کاؤنٹر کے بعد مسئلے کتنے ہوتے ہیں آپ کو تھوڑی دکھا سکتے ہیں وہ تو ہم نے خود یہاں پر یہاں پر خود ہم لوگوں نے فیس کرنے ہوتے ہیں تو جو چیزیں ہم برداشت کرتے ہیں وہ ساری چیزیں ہم یہاں پر دکھانے سکتے ہیں کہ ہم پیس کیلئے کام نہ کرتے ہیں تو پھر تو ہم یہ سب کچھ کانٹنٹ جو ہے وہ سب ختم کر دیتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ ابھی بھی یہاں پر کاؤنٹر کوسٹنز زیادہ لگتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تعریفیں کرتے ہیں کچھ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ وہ سارے 리�وز لگاتے ہیں جو لوگ بولتے ہیں ہاں ڈولرز کو آتے ہیں ہر کسی کو آتے ہیں ہر یوٹیوبر کو آتے ہیں وہ تو انڈین یوٹیوبرز کو بھی آتے ہیں پاکستانی یوٹیوبرز کو بھی آتے ہیں آپ دولرز کی بدلے کام کیا کر رہے ہو آپ پیس پھلا رہے ہو آپ خوا trauma серь سے پھلا رہے ہو اپنی اپنی رائے رکھے اس کے لئے بھی آپ کا دھنیواز دوستو ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ شکل میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیواز